مانصرہ تحصیل بفا بجنہ ٹانڈا کے متاثرین سرن کنال کا ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکدار کے خلاف احتجاج مظاہرین نے آتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر نارے درج تھے احتجاجی مظاہرے کی قیادت سماجی شخصیت فیاض خان کر رہے تھے شرکہ سے اپنے خطاب میں فیاض خان سابق ممبر زلہ کونسل علی محمد سابق ناظم ٹانڈا زائر خان سلطان سمیت دیگر نے کہا کہ ڈی سی مانصرہ کی حدایت پر دیپارٹمنٹ سمیت ٹھیکدار کے ساتھ امائدی نے ٹانڈا بجنہ کا تحریری مائدہ تیہ پایا سرن کنال منصوبہ عوام کے تعاون و تحفظ کی زمانت پر گزرے گا جبکہ ٹھیکدار اور ٹھیکدار نے مائدے کی کھولی خلاف ورزی کرتے ہوئے زریعرازی اور عبادی والے علاقے سے زبردستی گزارنے پر بزید ہیں جبکہ سرن کنال کے تین سروے ہوئے پہلا سروے پہاڑوں کے دامن سے دوسرا سروے سڑک کے کنارے تیسرا سروے عبادی اور زریعرازی کے کنارے پر سے گزرے گا جبکہ ٹھیکدار اور ڈیپارٹمنٹ نے تینوں سروے سے ہٹ کر کمیشن کے لالچ میں مقامی عبادی کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا اور زریعرزمینوں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے ایک طرف سرسبز و شادہ پکھل کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب تحریری مہادے کی کھلی خلاف ورزی ٹانڈا بجنا کے عوام کی زریعرزمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہماری ناشوں سے گزرنا ہوگا مکرنین نے مزید کہا کہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں زور اور زبردستی ہرگز قبول نہیں ڈپارٹمنٹ کی ہٹ درمی اور ٹھیک دار کی زید تصادم کی راہ اموار کر رہی ہے سر انکنال منصوبے میں رکاور ٹھیک دار اور ڈپارٹمنٹ پیدا کر رہے ہیں ہمارے تحفظات دور کیے جائیں ورنہ دم آدم مست کلندر ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو کشیدی ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار ڈی ایم ایم نیوز مان سہرہ